میں ہوں شرد باگلہ کانگریش کا ڈلی میں راستی ایڈیویشن آج اور سی ایم بھپیش بگل ڈلی میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریش پردیش ایڈیشن مہن مرکام بھی ڈلی پہنچے ہیں پردیش کے ہزاروں کانگریشی آج ڈلی میں تریس تری پنچائت راج پردکاری کاریکٹر میں وہ شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ آج ڈلی میں کئی بڑے دکجنیتہ پراستی ایڈیویشن میں شامل ہونے کے لیے پہنچنے والے ہیں اور کچھ لوگ تو پہنچ بھی گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مرد پردیش نہیں بلکہ چھتیس گڑھ اور انہی راجیوں سے بھی لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھپیش بگیل اور تمام نیتہ آج ڈلی میں ہوں گے اور پردیش کانگریس ادھیک سے مہن مرکام بھی ڈلی پہنچ گئے ہیں اور ہزاروں کی سنکھیہ میں کانگریسی کاریکرٹا بھاؤں گے ہمارے صرف ہیمنت شرما جوٹ چکے ہیں رائپور سے لائیو ہیمنت جس طرح دیکھا جائے کہ چھتیس گڑھ نہیں مدبردیش اور تمام راجیوں سے جو کانگریس کے تمام لیتا ہے ہم بات کریں مکہ منتری کی جو کی منتبردیش سے کملنات بھی پہنچ چکے ہیں اور بھپیش بھگیل بھی ڈلی پہنچنے والے ہیں اور مہن مرکام بھی ڈلی پہنچنے والے ہیں تو کیا کچھ خاص وہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ راستی ادیویشن وہاں سورگی راجیو گانڈری جو کی پورپردان منتری ان کی یاد میں راستی ادیویشن کا ارجن کیا جارہا ہے تو اس ادیویشن کے ذریعے کیا کچھ چیز نکلے کے سامنے آسکتی ہے دیکھیں سر سرد 36 گڑ کی جو پوری سرکار ہے وہ ڈلی میں آج موجود رہے گی مکہ منتری بھپیش بکل کی بات کی جائے تو کل دیر رات وہ ڈلی کے لئے راوانہ ہو گئے تھے اور قریب 10.30 مدی کے از پاس وہ ڈلی پہنچ گئے تھے اس کے علاوہ جو وہ اپنے ساتھ ہزاروں کانگریسیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پوری جو کیبینیٹ ہے بھپیس پگیل کی جو کیبینیٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور جس طریقے سے آج جو پورو پردان منتری ہے راجیو گاندی ان کی پچھتر روی جنتی کے موقع پر آج ایک بڑا دیویسن وہاں پر اندرہ گاندی اس فیڈیم میں ہونے جا رہا ہے تو اسی کارکرم میں سبھی جو نیتا ہے چھتیز کر کے وہ سامل ہو رہے ہیں پہلے سے ہی سبھی منتریوں سمیت تمام کانگریسی نیتاؤں کو یہ دیسان دیس مل گیا تھا کہ وہ سبھی دل لیا ہے کیونکہ الگ الگ راجیوں سے سبھی جو کانگریس کے نیتا اور کارکتا ہے ان کو بلائے گیا ہے تو اسی کڑی میں چھتیز کر کے تمام جو نیتا ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں مکہوں تر بھپیس بھگیل وہاں پر موجود ہیں پیسی کے دیکھنے